دوستو اگر آپ بھی کیکی آر کی جیت سے خوشی اور گوتم گمپیر کو پہتر کھلاڑی مانتے ہیں اور کوچ بھی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دس سال کے انتظار کے بعد جب جیت گئی میدان میں کیکی آر کی ٹیم تو خوشی سے جھوم اٹھے شارک خان نے رنکو سنگھ سے لے کر رسل سنیل لرائن سٹارک سے لے کر ہر ایک کھلاڑی کو سونی کی چیند تک مات ڈالی ہے یہاں تک کہ دوستو گوتم گمپیر کو بھی انہوں نے بلینک چیک آفر کیا اور باقی کھلاڑیوں کو بھی ایسے ہی بیشکیمتی تحفے دی ہیں جن کے بارے میں سن کرنا شاہدہ آپ بھی خود کو قریب ماننے لگیں گے آخرکار سالوں کے انتظار کے بعد ٹروفی کولکاتا کے گھر میں آنے کے بعد شارک خان نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا اور کیا کیا تحفہ دیا آپ کو دوستو اس پوری جانکاری کا ویڈیو دکھائیں گے ساتھ ہی شارک کا بیان بھی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے رنگکو سنگھ اور رشپ پنت میں بہتر فینیشر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس تو کیول اور کیول کولکاتا نائٹ پیڈرز کی ٹیم کے لیے ہی جانا اور پہچانا جائے گا آپ کو بتاتے کہ اس سیزن ٹاپ ٹیبل کے ہمیشہ ٹاپ چارٹ پر رہنے والی ٹیم تھی ہے اور اب جب فائنل میں سنڈریز ہیدر آباد کی ٹیم سے ان کا سامنا ہوا تو کولکاتا کی گیندبازی اتنی زیادہ لا جواب نکلی کہ انہوں نے پرخچے اڑا کر رکھ دی چاروں کھانے چت کر دیئے تھے سامنے سے سنڈریز ہیدر آباد کی ٹیم کے سٹارک نے بیک ٹو بیک دو وکٹ نکالے جس میں دوستو سب سے مہتپونڈ کھلاڑی شامل تھے ابھی شیخ شرمہ اور راہول ترپاٹھی اس کے بعد دوستو ٹرویس ہیڈ کا وکٹ ویبا وروڈا نہیں نکالا بس میچ تو وہیں ختم ہو گیا تھا آگے چل کر ایک سو تیرہ رن بنے اور اسے چیز کرتے ہوئے کولکاتا کی طرف سے کیول دو ایننگ نکالنے پڑے چھبیس میں باوان وینکٹے شہیر بتیس میں انتالیس گروباز کی اور میچ ختم ہو گیا اپنے گیارویں اوور میں اور کولکاتا نے اس میچ کو آٹھ وکٹ کے انتر سے جیتا دوستو اتنی بڑی واد دھماکے دار جیت تھی اور اتنی شامدار جیت کے بعد کہ ان خان جو کی ہزاروں کروڑوں روپیوں کے مالک ہیں وہ تو خوش ہو نہیں تھے دوستو بیچ مادان میں آ کر انہوں نے نہ صرف بیان دیا بلکہ اعلان بھی کر دیا ہے کس کو کیا ملے گا آپ کو بتایا دوستو کہ سب سے پہلے شاروک خان نے اپنا بیان دیتے ہوئے سب کو مالا مال کرنے پر اپنے بیان میں کہا سب سے پہلا شکریہ تمہیں گاؤتم گمبیر کو کہہنا چاہوں گا ان کے آنے سے پوری ٹیم بدل گئی ایک ایسا اتصاب پوری ٹیم میں آ گیا جس سے کی ہر کسی کی گھلاری کی آنکھوں میں کیول اور کیول جیت تھی اور اسی جنون کی بدولت ہمیں اس ٹونمنٹ کو جیت بھی پائے ہیں اور اب جب ہم دس سال کے انتظار کے بعد اس ٹروفی کو لفٹ کر پائے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں سب کو وہ انہام دوں جو وہ ڈیزارف کرتے ہیں حالانکہ اتنا تو نہیں دے پاؤں گا جتنا وہ ڈیزارف کرتے ہیں کیونکہ اس ٹروفی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے لیکن میری طرف سے سب کو سونے کی چین تو گفٹ ہے ہی ساتھ ہی ساتھ کاؤتم گمبیر کو تو میں سیزن کے شروعات میں ہی سب سے بڑا گفٹ دے چکا ہوں جو سب جانتے بھی ہیں اور اگر کنی کھلاڑیوں کو کچھ گاڑی بھی مجھے دینی پڑی تو اس میں بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دوستو کنگ کھان کا دل واقعی میں بڑا ہے وہ سب کو توفیت ابانٹی رہے ہیں کچھ کیش بھی دیا ہوگا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کاؤتم گمبیر کو وہ بلینک چیک بھی آفر کر چکے تھے اس سیزن کی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ہیں دوستو کنگ کھان جنہوں نے پہلے سے ہی اپنے کھلاڑیوں کو اور کوچ کو اتنا خوش رکھا کہ انہوں نے ٹونمنٹ جتا کر دے دیا ویسے آپ سب ہی کنگ کھان کی سرکت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آج ہیچے کمنٹ کیجئے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال